ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکپ فاروقی، نیجز الفکار، سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز بلٹنز ملک تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت اور بیورو قریسی نے ملک کے مستقبل کا تائیون کرنا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے دیواغ کی شریان کی سرجری یا اسٹینٹ ڈالا چوائے گا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ابھی تک کنٹینر پر کھڑے ہیں وزیر اعظم کے روئے کی وجہ سے ملک کا اور ہر ادارے کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میمبرز کو انٹیگنائز کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ادار سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے اندار فاستے دائر کر دی آصف زرداری پیمز اسپتال میں زیر علاج ہیں عالمی ڈیٹا کمپنی بلوم برڈ نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو دنیا کی بہترین مارکٹ قرار دی دیا ہے ہائر ایڈوکیشن کا مایکروسوف پاکستان کے اشتراف سے ایمیجن کپ دو ہزار بیس کا علاج ایمیجن کپ میں بہت سے پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے ایڈ لائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو بولیٹن میں خوشیاں مدید بولیٹن کی آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے سیانسی قیادت اور بیوروکریسی نے ملک کے مستقبل کا تائین کرنا ہے منظم جرائم کرپشن منی رونڈنگ کا خاتمہ اور اعتصاب حکومتی ایجنڈے کا بنیاد ہی نکتا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک تاریخ کے اہم دوراہے پر کھڑا ہے سیانسی قیادت اور بیوروکریسی نے ملک کے مستقبل کا تائین کرنا ہے منظم جرائم کرپشن منی رونڈنگ کا خاتمہ اور اعتصاب حکومتی ایجنڈے کا بنیاد ہی نکتا ہے ان خیالات کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں ترقی پانے والے وفاقی سیکیٹریز کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا ملاقات کے دوران عمران خان نے ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی ملاقات کے دوران معامل خصوصی شہزاد اکبر نے بھی شرکت کی جبکہ دی جی ایف آئی اے وازد زیانے بھی وزیراعظم سے الگ ملاقات کی ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے وازد زیانے وزیراعظم کو ملک کی بہترین خدمت کی یقین دہانی بھی کناتے ہوئے کہا کہ عظم کے ساتھ ملک کی بھرپور خدمت کروں گا عمران خان کا کہنا تھا کہ سائبر کرائمز منی لانڈنگ کے خلاف جنگ حکومت کا اہم اجنڈا ہے آپ اپنی ذمہ داریاں جہاد اور قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایک اقتصادی کرائمز امیگریشن سے متعلقہ کرائم کے خلاف جنگ بھی اہم اجنڈا ہے بلا امتیاز اتصاب بھی پی ٹی آئی حکومت کا اہم اجنڈا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بیوروکریسی طرز حکومت اور عوام کی فلاہ کے لیے بھرپور کردار ادا کرے آپ اپنی ذمہ داریاں جہاد اور قومی فریضہ سمجھ کر ادا کریں امران خان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل اور افرادی قوت سے نوازا ہے نئی سوچ اور بہتر طرز حکومت کی ضرورت ہے میوروکریسی نے ویجن کو علمی جامعہ پہنایا ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاسی لیڈرشپ نے ویجن دیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم کے طبی موینے کے بعد ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا کہ نواز شریف یہ پلیٹ لیٹس کاؤنٹ غیر مستحقم ہیں جنہیں عدویات کے ذریعے خاص لیول پر رکھا جوا رہا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کے دماغ کی شریعان کی سرجری یا اسٹینڈ ڈالا جائے گا لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج مولجے کا سلسلہ جواری ہے جہاں وہ گزشتہ دو ہفتے سے موجود ہیں نواز شریف کا گائز اسپتال میں دل اور گردے کے مہرین نے موینہ کیا سابق وزیراعظم کے طبی موینے کے بعد ذاتی مولی ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ غیر مستحقم ہیں جنہیں عدویات کے ذریعے خاص لیول پر رکھا جا رہا ہے خیال رہے کہ اٹھائیس نومبر کو نواز شریف کا لندن کے برج اسپتال میں پی ای ٹی اسکین ہوا تھا جس میں کئی گھنٹے لگے تھے ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کا بقاعدہ فالو اپ جاری ہے جس میں خون کے ٹیس بھی شابل ہے لاہور میں نواز شریف کو ہاتھ اٹیک ہوا تھا کارڈیولوجی کی ایک ٹیم بھی نواز شریف کا موینہ کر رہی ہے انجیو گرام اور انجیو پلاسٹیک پی سی آئی کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریعان کے علاج کے لیے بھی ویسکیولر سرجن کی خدمات لی ہیں ویسکیولر سرجن دوبارہ نواز شریف کا موینہ کریں گے جس میں دیکھا جائے گا کہ نواز شریف کے دماغ کی شریعان کی سرجری کی جائے یا اسٹینڈ ڈالا چاہے سپلائے کا ٹیم بلک تو اس کی ریگارڈنگ ویسکیولر سرجنز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا اور بہت جلدی ان کے ساتھ ہمارا کچھ بات کر لیتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر آزم اوپوزیشن کے ساتھ اتفاق کے رہے نہیں چاہ رہے وزیر آزم ہر موقع پر اوپوزیشن کا نشانہ بنتے ہیں مزید چانتے ہیں سپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر آزم اوپوزیشن کے ساتھ اتفاق کے رائے نہیں چاہ رہے حکومت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت چھے ماہ میں قانون سازی پر اوپوزیشن کو اعتماد میں لے پائے گی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے کیس سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم سب سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے منتظر ہیں لہذا امید ہے کہ عدالتی فیصلے سے ہمیں قانون سازی میں رہنمائی ملے گی جیسے اٹھارویں ترمین پر بھی عدالتی فیصلے سے رہنمائی ملی تھی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے اوپوزیشن سے مشاورت کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام وزیر آزم کو بجوائے وزیر آزم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمارا سیلیکٹک وزیر آزم ہر موقع پر اوپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بناتا ہے وزیر آزم ابھی تک کنٹینر پر کھڑے ہیں وزیر آزم کے روئے کی وجہ سے ملک اور ہر ادارے کا نفصان ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں جن سے میں نے مشورہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیلوں سے بھی اور جو بارز میں ہیں ان سب کا رائے اس وقت تک تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیوشنل امنمنٹ آنا پڑے گا لیکن اس کا جو تفصیل ہے ہمیں پتا چلے گا جب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا لانگ آرڈر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پوزیٹیف ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ ہم ایک کنسنسس پیدا ہو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کنسنسس جیسے پہلا بھی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا جیسے کشمیر میں پیدا نہیں کر سکا جیسے معیشت پہ پیدا نہیں کر سکا جیسے جمہوریت پہ پیدا نہیں کر سکا جیسے گورنرز پہ پیدا نہیں کر سکا اس پاتھ پر بھی وزیر اعظم صاحب کنسنسس نہیں بنانا چاہ رہا ہے اس نے جو ریاکشن دیا تھا جب یہ ورڈیکٹ آیا ہے اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارا وزیراعظم صاحب اپوزیشن میمبرز کو انٹیگنائز کرنا چاہتا ہے وزیراعظم صاحب کا قردار سے ہم کوئی امیر نہیں رکھ سکتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں سابق صدر آصف علی زرداری اور فیال ٹالپور میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس زمانت کے لیے درخواستیں اداہت کر دی ہیں مزید چانتے ہیں سرپورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فیال ٹالپور نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے درخواستیں اداہت کر دی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری اور فیال ٹالپور کی طبعی بنیادوں پر زمانت کے لیے درخواستیں اداہت کر دی گئی ہیں آصف علی زرداری اور فیال ٹالپور میگا منی لانڈرنگ اور جوالی اکام کے اس میں گرفتار ہیں اور اس سبق جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں عاصف درداری طبیعت نرسازی کے باعث اس وقت اسلام آباد کے پمز اسپتال میں زیر علاج ہیں جسے اس سب جیل کا درجوہ دیا گیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کور نے طبی بنیاد پر زمانت کی درخواست منظور کر لیتے تاہم اس وقت وہ علاج کی غرص لندن میں موجود ہیں اور کچھ بات کریں گے عالمی جیٹا کمپلی بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ دنیا کی بہترین مارکٹ ہے بلومبرگ کے مطابق 36 فیصد ریٹرن کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکٹ پہلے نمبر پر ہے عالمی جیٹا کمپنی بلومبرگ نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو دنیا کی بہترین مارکٹ قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق عالمی جیٹا کمپنی بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ دنیا کی بہترین مارکٹ ہے بلومبر کے مطابق 36 فیصد ریٹرن کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ پہلے نمبر پر ہے بلومبر کا کہنا ہے کہ یہ لسٹنگ گزشتہ تین ماہ کے اداد و شمار پر ہے حیان رہے کے حال ہی میں پاکستان سٹاک مارکیٹ کا چین کے ساتھ مشترکہ ٹریڈنگ کا مہائدہ ہوا ہے مہائدہ کی مالیت 28 لاکھ 50 ازار ڈالر ہے یہ رقم آسان اقساط میں پانچ سال میں ادا کرنی ہوگی یہ اخراجات سٹاک مارکیٹ انتظامیہ اٹھا رہی ہے اسے بروکرز پر منتقل نہیں کیا جائے گا مذکورہ سسٹم سے کامپنیوں کی کراس لسٹنگ آسان اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے چیئرمن سلمان مہدی کے مطابق شنزن دنیا کی تیسی بڑی سٹاک مارکیٹ ہے جہاں ایک دن میں چالیس لاکھ سعودے ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں دو ہزار سعودے بک جاتے ہیں مہائدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں چینی بروکریچ فرمز نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے جس کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے چینی سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کار فرمز اربو ڈالر کا سرمایہ مینج کرتی ہے ان کامپنیوں کی جانتے پاکستانی حصص بازار میں دو اور اب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کی توقع ہو ہے کچھ بات کریں گے ہائر ایجکیشن نے مارکروسوف پاکستان کے استراغ سے ایمیجن کب 2020 کا اعلان کر دیا ہے مشید احباد اس رپورٹ میں ہائر ایجکیشن نے مارکروسوف پاکستان کے استراغ سے ایمیجن کب 2020 کا اعلان کر دیا ہے ایمیجن کب گریوگل تیکنالوجی کا سلانہ مقابلہ ہے جس کی میزبانی مارکروسوف کارپوریشن کر دی ہے اور اس کا مقصد دنیا کے مشکل ترین چیلنجوں کے حل کے لیے نوجوان ٹیکنالوجس کو مواقع پراہم کرنا ہے گزشتہ دو سال میں وستی ایشیا اور افریقی ممالک میں پاکستان کا پروجیکٹ جمع کرانے والوں میں پہلا نمبر تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کی پوزیشن تیسی تھی ایمیجن کپ 2020 میں بہت سے پچماندہ اور نور افتادہ علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن میں حیدرباد، رحیم یارخارم، زفراباد، نواب شاہر، رابلا کوٹ، سکر اور کوئٹا شامل ہیں ایش ای سی کے زیرے تمام مائیکروسوف ایمیجن کپ کی تقریبی رنمائی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاملے خطوصی برائے امور نوجوانان اسمانڈار نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے ہم پاکستان میں نائے دارے شروع کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کامیاب جوان کے تحت ایک بڑا پلیٹ فارم بنائیں گے پاکستان میں اس تارس اپ پروگرام کے بغیر کوئی پروڈیکٹ کامیاب نہیں ہو سکے گا کامیاب جوان کا بنیادی مقصد ہی نوجوانوں کو سہولتیں دینا ہے اسمانڈار نے کہا کہ نوجوان سرکاری ملازمتیں چاہتے ہیں ہم اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم یوٹ انٹرپنیورشپ کو فروغ دینا چاہتے ہیں جورمنٹ کی انشاءاللہ تعالی جو میں آپ کے سامنے تیز رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پرائیم میسٹر کا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اور اس کا جو ایک پلیکٹپ انیشیٹیو ہے سٹارٹ اپ پاکستان کا اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا یونیورسل پلیکٹ فرم بنائیں پرائیم پاکستان جس میں سارے سیکٹرز کا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں سٹارٹ اپ میں کام کر رہے ہیں ایسی چی کے ساتھے سے مل کے ہم یونیورسل کو ان بورڈ کہہ رہے ہیں تو ہم کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سامنے لانے میں کامیاب جو مزید قبر کو بھی بلٹن کا حسنہ منائیں گے مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی